اسلام علیکم آج کا ویلاگ جو ہے میں نے صبح کے ٹائم سٹارٹ کیا تاکہ میں آپ کے ساتھ بھی بچوں کے لانچ باکس کے آئیڈیا شیئر کروں کہ آپ بچوں کو لانچ میں کیا دینا چاہیے ساتھ ہی آپ کو میں سٹابری کو واش کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اور پھر ہم بنائیں گے چنا چاٹ ایک نئے سٹائل میں میرے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے میں نے ایک بول میں پانی لے لیا اس میں سٹابری کو میں نے ڈپ کر دیا تھا اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے ویننگر کا ڈال دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جرمز اور کیمیکل اس پر لگے ہوتے ہیں سٹابری پہ وہ اچھی طرح سے صاف ہو جاتے ہیں دس منٹ میں نے اس سٹابری کو پانی میں ڈپ رہنے کے بعد اس کے جو ہے جو پتے وہ ہیں میں نے صاف کر لیے پھر بریڈ میں نے لے لی اس کے سائیڈ والے کنارے جو ہے میرے بچے اتنے شوک سے نہیں کھاتے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے بنائیں گے ہم ریڈ کرمز اور باقی کی بریڈ کے ہم بناتے ہیں چاکلیٹ اور سٹابری سینڈویچ آپ کے پاس اگر نوتیلہ ہے تو وہ لگا لیں نہیں تو چاکلیٹ سپریڈ جو ملتی ہے اس کو نائف کی مدد سے پورے بریڈ پہ اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں آپ سٹابری کو سلائس میں بھی کار سکتے ہیں کیونکہ میرے بچوں نے ناشتے میں بھی یہی سینڈویچ کھائے تھے وہ مجھے میرے وائس آور کرنے سے پہلے یہ میں نے اس کو جو ہے پورے بریڈ پہ اوپر لگا لیا ہے پھر اس کے اوپر دوسرا جو ہے ہم بریڈ کا پیس رہ کے ان کو اس طرح کٹ لیں گے اور یہ ہمارا چاکلیٹ اور سٹابری سینڈویچ جو ہے بالکل ریڈی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد میں بناوں گی ایک اور طرح کے سینڈویچ بچوں کے لیے پیزا بریڈ ہے اس کے لیے میں نے اوون کی ٹرے میں چار جو ہے بریڈ جو ہے ان کو رکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے جو پیزا ساس آتی ہے اس کو میں نے نائف کی مدد سے اچھی طرح سے سپریڈ کر دیا چکن جو اس میں میں استعمال کروں گی آپ اس کو تکہ مسال اور دہی ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے گھر کے مسالیں یوز کیا تھے جس میں نمک، مرچیں، لہسن پورڈر، ادرک پورڈر، سویا ساس چلی ساس اور تھوڑا سا لیمن جوس ڈال لیں گے اس کو نکالیں اور بچوں کا لنچ جو ہے ریڈی ہو جائے اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سپریڈ کر دیا تھا چکن کو پھر اس کے اوپر ہم نے ڈالنی ہے چیز چیز ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اوون میں تقریباً 180 دیگری پر سات سے آٹھ منٹ کے لیے بیک کر لیا تھا زیادہ بیک کرنے سے بھی یہ تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں پھر بچے جو ہیں اتنے شوک سے نہیں کھاتے تھوڑے سافٹ ہوں گے تو بچوں کے لیے کھانے میں آسانی رہے گی یہ ہمارے جو ہیں بریڈ جو ہے وہ بھی ریڈی ہے یہ میں نے بیٹے کو دو دیئے تھے اس کے بعد بیٹیاں جو ہیں میری وہ کھا لیتی ہیں سٹاوبری اور چاکلیٹ والا سینڈویچ ان کو میں نے پھر ایک ساتھ سٹاوبری والا سینڈویچ دیا تھا اس کو میں نے اس طرح بٹر پیپر میں ریپ کر دیا تھا تاکہ ان کو سکور میں کھانے میں آسانی رہے گی یہ دیکھیں یہ ہمارے سینڈویچ کتنے مزے کے ہیں اور چھوٹے بیٹے کو میں نے پیزے کا سلائز دیا سات نگٹس دیئے وہ گھر میں تھوڑا کام ہی کھاتا ہے یہ ہمارے لانچ بکس جو ہیں بلکل ریڈی ہیں صبح بچوں کو ہدافیز کیا جلدی جلدی صبح سارے کام بڑی جلدی جلدی ہوتے ہیں بچوں کو ہدافیز کرنے کے بعد میں نے جو ہے املی کو بگو کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اور تب تک میں نے گھر کے سارے کام جو ہیں باقی سارے کر لیے تھے اتنے میں جو املی اچھی طرح سے جو ہے سافٹ ہو گی تھی اس کو پانی میں میں نے اچھی طرح سے مسل لیا تھا اب اس کو میں ایک برتن میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے جو گھٹلیاں اس کی لیڈر کر لوں گی تاکہ پانی جو بالکل جو املی والا پانی ہے اس میں کوئی گھٹلی کوئی ذرا نہ ہو یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو سٹین کر لیا تھا سٹین کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو ایک چنہ چاٹنے طرح سے کیسے بنائیں گے اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے پیاز کو بریق کٹ لیا تھا اور پیاز بہت کڑوے تھے تو اس کی کرواہت ہتم کرنے کے لیے اس میں میں نے نمہ کو ویننگر ڈال دیا تھا اور دس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیا تھا اسی پانی میں اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو کرواہت ہے وہ بالکل ہتم ہو جائے گی جتن دے تک ان کی کرواہت ہتم ہوتی ہے ہم باقی تیاری کر لیتے ہیں آپ یہ جو املی کی گھٹلیاں اس کو بھی نہ پھینک کیے گا اس کو بھی ہم املی کے اور علو بھارہ کے شربت میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی کسی دن اب اس میں ہم ڈالیں گے آم کچور چاٹ مسالہ کالا نمک نمک سابر زیرہ سوخ مچیں ڈال دیں گے سابر زیرے کا جو ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اس میں آپ نے اس کو کوٹ کرنے ہی ڈالنا اب ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے لو بیا آپ چاہیں تو کالے چنوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں نے لو بیا ڈالا ہے کیونکہ اس میں وہ کافی زیادہ آئرن ہوتا ہے میں زیادہ جو ہے چاٹ میں لو بیا کا استعمال کرتی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے سفید چنے اور ساتھ ہی اس میں میں نے آلو جو ہے کیوب میں کاٹ کر بوائل کیے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے اس کے بعد سبز مرچیں اور پدینہ جو ہے فریش پدینہ میں نے کٹا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا سبز مرچیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں اگر آپ زیادہ مرچیں نہیں کھاتے تو تھوڑی کام بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پیاز تھے میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیے ان کو تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے ان کی کرواہت ہتم ہو گئی تھی اب اس کے اندر میں نے ڈال کی ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور یہ میری چارٹ کھانے کے بعد میرے ہزبن نے کمنٹس دیا کہ ان کو اپنے بچپن کی یاد آگی جب وہ سکول میں اس طرح کی مزیدار سی چارٹ کھاتے تھے آپ بھی بنائیے گئے آپ کو بھی یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اس میں چارٹ مسالہ تھوڑا کم تھا تو میں نے تھوڑا اور اس کے اندر ایڈ کیا اس کے بعد میں نے آئس برگ کو لے کے اس کو پتلا پتلا سا کارٹ لیا یہ ہمارے نیبرز ہیں انہوں نے مجھے ڈونگے میں جو ہے بریانی بھیجی ہوئی تھی تو ان کے لیے میں آج بنا رہی تھی اور یہ میں تھوڑی زیادہ بنائی تھی تا کہ جب میرے ہزبن بچوں کو سکول سے لے کے آئیں تو وہ بھی ان کو بھی میں دوں گی ان کو بھی یہ بہت مزے کی لگتی ہے چنہ چارٹ اور یہ ہماری مزے دار سی جو چنہ چارٹ ہے بالکل ریڈی ہے اس کے اوپر پھر ہم ڈالیں گے پاپڑی آپ جو مارکٹ والی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے جو گھر میں آتے ہیں رول اور سموسے کی پٹیاں ان کو فرائی کیا تھے اسے بھی یہ بہت کرنچی بنتی ہے اور یہ دیکھیں جی مزے دار سی جو ہے ریسپی بالکل ریڈی ہے آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے مجھے کمینڈز پر بتانا ہے آپ کو میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں جی اوپر سے ہم نے پاپڑی بھی ڈال دی اور یہ جی ان کا ڈونگا بلکل ریڈی تھا ان کے بیٹے کی شادی تھی تو میں نے ان کی شادی پہ بھی نہیں جا سکی تو میں نے ان کو مبارک بھی دینی تھی شادی کی تو ساتھ یہ ان کا ڈونگا بھی دینا تھا یہ دیکھیں جی ان کا ڈونگا بلکل ریڈی ہے تقریباً دو گھنٹے میں نے ان کے گھر ٹائم سپینڈ کیا تھا گھر آنے کے بعد میں نے تقریباً بچے بھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آگئے ان کو کھانا دیا ان کو پھر ہومور کروایا شام کو موسم بہت اچھا تھا بچوں کو تھوڑی دیر بہر لے کے گئی اور یہ ہمارا عام کا درخت ہے اس پہ آج اس دفعہ کافی اچھا ماشاءاللہ پھر لگا تھا اور یہ تھا ہمارا آج کا پورا دن سارا دن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے زبان پر استغفار کا وید رکھیں گے تو ہمارا کام بھی اچھے ہو جائیں گے ہمارے دل کو بھی سکون آجائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کمنٹس میں بتائیے گا ضرور اللہ حافظ